گازی آباد کے مور تھانا چھت کے مدینہ ہوتل میں تندوری روٹی بناتے سمیں آٹے میں تھوک کا معاملہ سامنے آیا ہے آپ کو بتا دیں تندوری روٹی بناتے سمیں آٹے میں لوئی پر تھوکتے ہو بزرگ کا ویڈیو شوشل میڈیا پر وارل ہو گیا ہے ہندو رکشہ دل کے راستی ادھرکس نے فیضوک پیج پر یہ پوسٹ کیا ہے جس کے بعد ہندو رکشہ دل کے ان کی شکایت پولیس میں درج کرائی ہے جس پر کاروائی کرتے ہوئے ہوتل کمچاری کو گرفتار کر لیا گیا ہے گورتالب ہے کہ یہ معاملہ پہلی بار نہیں ہوا ہے اس سے پہلے بھی ایسے کئی معاملے سامنے آ چکے ہیں جس کے بعد ہندو رکشہ دل نے ویڈیو وائرل کر لوگوں سے ہوتل میں جانے سے پریج کرنے کی اپیل بھی کی ہے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جو تھانا ٹیلا مور فیترگاہ ہے اس میں ایک وقتی کے دورا ہوتل میں تھوک لگا کر روٹی بنائی جا رہی ہے اس گھٹنا کے سمبند میں ایک دن پوروی ہی سانگapse ملے کر تھانا حجہ نے مقدمہ پنچکرت کیا تھا اس میں جو ابھیومsteps وقتی ہے اس کو آج دناغ 19,2023 کو گرفتار کیا جا چکا ہے جو تہیسو دین ہے اور کسنگنج بیہار کر رہنے والا ہے اگریم بیدھانی کروائی کی جا رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ گازی آباد کے مور تھانا چھت کے مدینہ ہوتل میں تندوری روٹی بناتے سمیت تھوک لگانے کا معاملہ سامنے اس میں آیا ہے جیسا کہ آپ ویڈیو پر دیکھ پا رہے ہیں ایک بزرگ لوئی میں تھوک لگا کر روٹی بنانے کا پرکڑنے سامنے آیا ہے جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل ہو گیا ہے اور ہندو رکشہ دل نے اس پر آتی جاتا ہی ہے اور اس کو لے کر ریپورٹ بھی درچ کرائی یہ پورا معاملہ گازی آباد کے مور تھانا چھت کے مدینہ ہوتل میں تندوری روٹی بناتے سمیت آٹے میں تھوک کا معاملہ سامنے آیا ہے آپ کو بتا دیں کہ تندوری روٹی بناتے سمیتے آٹے میں لوئی پر تھوکتے ہوئے بزرگ کا ویڈیو وارل ہوا ہے جیسا کہ آپ ویڈیو دیکھ پا رہے ہیں یہ بزرگ بڑے ہی امیادی طریقے سے لوئی پر تھوک کر کے اس روٹی کو بنا رہا ہے یہ پہلا معاملہ نہیں ہے آئے دن ایسے پرکڑن ایسے معاملے سامنے آتے رہتے ہیں جہاں پر اس طرح کی چیزیں دکھائی دیتی ہیں اور یہ سوچل میڈیا پر وارل بھی ہوتا ہے اس پہ ہندو رکشہ دل کے راستی ادھکش فیز بک پر یہ پیج پوسٹ کیا ہے جس کے بعد ہندو رکشہ دل نے اس کی شکایت پولیس میں درج کرائی ہے جس پر آگے کی کروائی کرتے ہوٹل کمچاری کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے اس طرح کے آپ کو بتا دیں اس طرح کا یہ پہلا معاملہ نہیں ہے پہلے بھی کئی اس طرح کے پکڑن سامنے آ چکے ہیں جس کو لے کر سنگٹون نے آواز بھی اٹھائی ہے پروین یہ کیا معاملہ ہے گازی پور مور تھانا چھت میں ایک ہوتل میں ایک بزرگ نے لوئی پہ تھوک لیا کے روٹی بنانے کی شکایت سامنے آئی ہے جس کا ویڈو بھی وارل ہو رہا تیجی سے اس پہ ہندو رکشہ دل نے بھی اپتیج جتائی ہے اس کو لے کر پولیس سے اپنی شکایت بھی درج کرائی ہے جی منزگی آپ کو بتا دوں یہ گازی آباد کا پورا پرکڑ ہے جو پسونڈا تھانا چھتر میں لگتا ہے کہیں نہ کہیں جس طرح تے مدینہ ہوتل ہے جہاں پر مسلم ہوتل ہے حالکہ یہ پورا کا پورا یہاں پر جو بھی ہے تب نانویج آئیٹم بنتا ہے تو کہیں نہ کہیں جو تندور ہے جس تندور تے آپ کو ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو وائرل جو ہوا ہے یہ ہندو رکشہ دل کے کارکرتہ کے دوارہ بنایا گیا ہے حالکہ وہاں پر پہلے سے اس طرح سے یہ چیزے کری جا رہی تھی اور لوگوں نے اس کی سکایت دی اور سکایت دینے کے بعد جب یہ سکایت ان کو ملی تو ہندو رکشہ دل کے لوگ وہاں پہنچے موقع پر اس کے بعد وہاں پر وہ ویڈیو بنایا گیا اور ویڈیو بنا کر اس کو سوشل میڈیا پر وائرل کیا گیا حالکہ یہ پرکرن ایک دن پہلے کا 18 تاریخ کو ہی اس میں پنجکرت ہو گیا ہے مکرمہ اور جو روپی ہے اس کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے لیکن اس طرح کے معاملے کئی بار دیکھنے کو ملے ہیں لیکن لوگوں کو بیمار تو کرنا ہی کرنا ہے لیکن کہنا کہیں لوگوں کے ان کے سواست کے لیے کہنا کہیں ایک ہانکارک چیزیں ہو جاتی ہیں کیونکہ اس بیکٹی کو نہیں پتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کس طرح سے بیماری ہو سکتی ہے اس کے اندر لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ نیا عمر کا ہو وہ بیکٹی کہنا کہیں وہ اس کی عمر بھی ہے حالکہ جو ہندو رکشہ دل کے راستی ادھیج ہے پنکی چودری نے خاص طور پر فیس بک پر بھی یہی بات کہیں کہ ایسے لوگوں کے قلاب سکتے سکتا روائی ہونے چاہیے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اس کا مالک ہے یعنی کہ جو کاریگر ہے اس کے اوپر ہی نہیں جو اس کا مالک ہے وہ بھی اس میں برابر کا جمعہ دار ہے حالانکہ اس کو پتا تھا کہ اگر اس طرح کا معاملہ ہوا ہے اور اس طرح سے یہ جو کاریگر ہے اس طرح سے کر رہا ہے یہ جانکاری اس کو بکھو بھی ہونا چاہیے لیکن کہیں کہ اس کے اوپر بھی مقدمہ درد ہونا چاہیے اور اس کے اوپر بھی کاروائی ہونے چاہیے پرون یہ کیسی سوچ ہے اور اس سوچ کے پیچھے ان کا کیا اپنا مطلب ہے کہ کیسے یہ اس طرح سے چیزیں کی جا سکتی ہیں اور کیا سوچ کے چیزیں کی جا رہی ہیں میں اس بارے میں ضرور جانا چاہوں گا دیکھیں بلکل دیکھیں منیس کیا ہوتا ہے کہ جو یہ لوگ ہوتے ہیں اچھی مانسکتہ کے لوگ ہوتے ہیں حالانکہ یہ بیمار نہیں ہے ان کی مانسکتہ ہی درس آتی ہے کہ کس طرح سے لوگ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر مسلمانی کھانے جاتا ہے وہاں پر ہندو بھی روٹی لینے جاتا ہے ہر طریقے کے لوگ جاتے ہیں حالانکہ روٹی کے اوپر جس طرح سے تھوک لگا کر اس کو نان میں لگانا اور اس کو پھر لوگوں کو پروسنا تو کہیں نہ کہیں یہ ایک مانسکتہ درس آتی ہے اور اس کو ہم یہ کہہ جرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ جہادی مانسکتہ ہے کہ اس طرح سے حالانکہ اس کی عمر ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ نوجوان ہیں یا وہ بالک ہے یا کس طرح سے لیکن ہم عمر کا آدمی اس طرح سے عمر دراج آدمی اس طرح کی حرکت کر رہا ہے تو کہیں نہ کہ سماج پہ کہیں نہ کہ ایک پرسنچین کھڑا ہوتا ہے اس طرح کے لوگوں کے لیے کہ جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں پروین ویشہ سمدھائی کے وقتی ہیں یہ آخر اس طرح کی حرکت کرنے سے ان کو ملے گا کیا کیا ان کو مطلب میں اس سوچ کو جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ سوچ آخر کہ جہادی سوچ لے کے چل رہے ہیں ابھی تو یہ ویڈیو وارل ہوا ہے اس سے پہلے پتہ نہیں کب سے یہ چیزیں کرتے برابر چلے آ رہے تھے سامنے ہمارے ساتھ اسی رکشہ ہندو سرکشہ دل سے جڑے ہیں ویپین چودری جی ویپین چودری جی آپ کو ہماری آواز آ رہے ہیں پرزین ویپین چودری ابھی جڑ نہیں پائے ہیں ہمارے ساتھ فیلال میں یہیں جانا چاہتا ہوں ابھی اس پر کاروائی کیا کی گئی اس کو لے کر کیونکہ گرفتار کیا گیا کہ اس کو کھالی ایک دو دن بعد چھوڑ دیا جائے گا یہ بڑا پرکڑا ہے اور یہ یہ ہوتل مدینہ ہوتل جو پتہ نہیں کب سے اس تیجوں کو پرابر انجام دیتا ہوا آ رہا تھا اور کسی کے کھانے میں تھوک ڈال کے اس طرح اس کو سرف کرنا یہ کتنی گلت بات ہے کیا مانسکتا ہے یہ کیا بیماری مانسکتا ہے یا جہادی سوچ کا نتیجہ ہے یہ کہ لوگوں کو اس طرح سے لوگوں کو کرنا ہے منیز جی میں آپ کو ایک میں روکنا چاہوں گا پنکی جی لگاتار کال کر رہے ہیں آپ ان کو لائن پہ لیجئے لگاتار کال کر رہے ہیں آپ ان کو لائن پہ لیجئے پورا پرکرن ان کے کاری کرتاؤں کو دوارہ بنائے گئے پورا ویڈیو جو ہے ان کے کاری کرتاؤں نے وائرل کیا ہے حالانکہ جس کا رہا سے پرکرن پورا سامنے آیا پولیس کے سنگیان میں آیا اس کے بعد پولیس طرح ایکشن میں آئی ہے اور اس ویکتی کو مدینہ ہوتل میں جس طرح سے یہ ویکتی نے روٹی پر تھوک لگا کر روٹی پروس رہا ہے لوگوں کو اس کو تتکال گرفتار کیا گیا اس پر فوڈ بیبھاگ کے جو دھارہ ہیں اس پر مقدمہ درد ہوئے حالانکہ اور بھی دھارہ ہیں اس پر لگائی گئی ہیں حالانکہ ہندو اچھا دل کے جو کاری کرتا ہیں یا ان کی راشدک سے ابھی ناکوس ہیں ان کا سافت طور پر کہنا ہے کہ جو ہوتل کرمچاری ہے اس کے اوپر یہ دھارہ تو بنتی بنتی ہے حالانکہ جو اس کا اونر ہے اس کے اوپر بھی اس طرح کی دھارہ ہونی چیئے برابر کا وہ ہستیدار ہے حالانکہ اس کو ساری چیزیں پتا کیوں نہیں تھی جب یہ اس طرح کا پرکرن کر رہا تھا اب کب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو پوستاش میں یہ بتائے گا یہ کب سے ہی حرکتیں کر رہا تھا حالانکہ جب ویڈیو سنگیان میں آ اس کے بعد ہی ایکسن میں لیا گیا ہے یہ معاملہ دب جاتا اور یہ معاملہ نہیں ہو جاگر ہوتا جی بروید بہت ہی شرمناک حرکت ہے یہ لمبے سمجھ سے اس ہوتل کی طرف سے یہ حرکتیں برابر کی جا رہے ہوں کیا ہوتل مالکوں کو بھی اس کا سنگیان ضرور ہوگا کہ ہوتل کے جو کرمچاری ہیں جو کھانا بناتے ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں یہ ظاہی سی بات ہے ایک بڑا وشہ ہے اور ہندو رکشہ دل نے اس کو اٹھایا اس کی شکایت کریں یہ بہت ضروری تھا ایسے ہوتلوں پر کاروائی کی جائے تاکہ سخت سے سخت ان کو سزا مل سکے اور یہ آگے کے لوگوں کے لیے ایک تجربہ ہو تاکہ وہ دوارہ اس طرح کی حرکتوں کو آگے نہ بڑھائیں اس طرح کی چیزوں کو انجام نہ دیں جسے ساماجک سہارد خطرے میں پڑے بلکل بلکل دیکھیں منیش یہ مانسکتہ وہ درساتی ہے حالانکہ لوگوں کو پتا ہے میں کیا کر رہا ہوں اور میں کس طرح سے کیونکہ ایک ہوتل ہے ہوتل میں ہر طریقے کا آدمی آتا ہر طریقے کا ویکٹی آتا ہے اپنے پیٹ بھرنے کے لیے حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر کی بھنڈارہ بٹ رہا ہو یا مفت میں دیا جا رہا ہو اس طریقے کی حرکت کی جائے لیکن آدمی پیسہ پی کر رہا ہے تو اس طرح کا کھانا کیوں کھائے جی روٹی بنا رہا ہے اور روٹی بنانے کے ساتھ ساتھ اس روٹی کی لوئی میں باقادے تھوک رہا ہے یہ کونسی گھڑیت مان سکتا ہے اس ویکٹی کی کوئی بچہ ہو تو سمجھا جا سکتا ہے یہ بزرگ ہے اور بزرگ کی ایک ایسی حرکت سامنے آئی ہے اس خبر پر ہمارے ساتھ جوڑے ہیں ہندو رکشہ دل کے پنکی چودری پنکی جی یہ پورا معاملہ کتنا گمبیر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک ہوتل میں کھانا بناتے سمجھے روٹی بناتے سمجھے اس پہ تھوک کا معاملہ سامنے آیا ہے اس پہ پولیس نے اس کو گرفتار بھی کر لیا ہے یہ کونسی سوچ کی مان سکتا کو دکھاتا ہے سبی کو جیشرا اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں جس طریقے سے یہ لوگ جو ہے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہیں یہ پیشاب کرتے ہیں کہیں لوگ یہ تھوکتے ہیں اور یہ یہاں مدینہ ہوتل جو ہے اس میں یہ لوگ تھوکر روٹی دے رہے تھے اور کافی لوگ وہاں جتنے بھی لوگ جاتے ہیں سارے ہندو جاتے ہیں کیا دھرم بھرست کرنے کے لیے یہ لوگ ایسا کام کرتے ہیں ان کی مانسکتہ کا ہی نہیں پتہ لگ پا رہا ہے یہ جو ہے آئے دن روز آنا آئے ایسی گھٹنا ہی ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہم لوگوں نے وہاں ویڈیو بنوائے ویڈیو بنوائنے کے بعد کارکرتب پہنچے میں نے انسپکٹر سے کہا اور انسپکٹر نے کاروائی کی لیکن انسپکٹر نے جو کاروائی کی ہے وہ دو سو انہتر دو سو ستر دھارائیں انہوں پر لگا کر کے اس کو بند کیا لیکن آپ یہ دیکھئے یہ جو ہوتل کا جو مالک ہے اس کی شہ پر یہ سارا کام ہو رہا ہے اس کے باوزود بھی اس کو اٹھایا نہیں گیا ہوتل بند نہیں کیا گیا اب ایسے تو ان کے حسلے بلند ہوں گے اور یہ پھر ایک ہی کاروائی اگر مجبوطی طاقت کے ساتھ پرشاسن کرے تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی ایسے ابھی کیا چاہتے ہیں پتہ نہیں یہ کیا ہندو سے ان کو کیا پریز ہے کیا ان کو ہندو سے نفرت ہے کیا یہ لوگ کرنا چاہتے ہیں کیا ان کی مانسکتہ ہے یہ تو ان کو سیدھی سیدھی اب تو میں تو یہ کہوں گا ان کی مانسکتہ کیول اور کیول دھرم بھرست کرنے کی ہی ہے پنکی جی پنکی جی اس نے اپنا کوئی بیان دیا ہے اس پر نہیں اس نے کوئی بیان نہیں دیا اس نے تو کہا اس نے ایکسپٹ کیا بھئی میں تھوک کر کے روٹی بنا رہا تھا اچھا انہوں نے ایکسپٹ کیا یہ اس میں گمبیر وشہ ہے وشہ پر پولیس اچھت کاروائی نہیں کر رہی ہے یہ ہوتل بند ہونا چاہیے ایسی مانسکتہ کے لوگوں کو اٹھا کر جیل میں ڈال دینا چاہیے یہ آگے ایسی کاروائی نہ کریں پنکی جی یہ جو ویڈیو وارل ہوا ہے یہ تو ابھی وارل ہوا ہے لیکن کتنے سالوں سے یہ ہوتل چل رہا ہوگا اور اس طرح کی اگر وہاں پہ ایکٹیوٹی کی جا رہی تھی تو اب تک یہ سنگیان میں کیسے نہیں آ پایا یہ سنگیان میں جیسے ہی مجھے سنگیان میں آیا میں نے تبھی تو میں نے کیونکہ آج کل اگر ہم لوگ کچھ کہتے ہیں تو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوتا نا اب ہم نے جمیتر ایویڈینس کے روپ میں ہم نے ویڈیو بنوائی ویڈیو بنوائ کے ہم نے پولیس پرشاشن کو دی ہم نے کہا آئیت پر اوچھیت کاروائی کریں کیا اوچھیت کاروائی یہ ہوتی ہے کہ دو سو انتر دو سو ستتر دھار لگا کر کہ آج بھی ہوتل چل رہا ہے وہ ہوتل بند ہونا چاہیے میں سبھی سے کہتا ہوں سبھی اس طریقے کی آواز کو طاقت سے اٹھائیں ایسے ہوتل چلنے ہی نہیں چاہیے ایسی مانسکتہ کے لوگ باہر نہیں ہونے چاہیے جی جی پنکی جی اس طرح کی مانسکتہ کے لوگوں کو باہر نہیں ہونا چاہیے یہ مانسکتہ بہت غلط ہے اس سے جو ہے ہندو اور مسلم کے بیچ میں تو سندھ بھاونا ہے وہ کہیں نہ کہیں ختم ہوگی اور اس سے ویواد بڑھیں گے پنکی جی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے فلا چار بجے کی چار بڑی خبروں بس اتنا ہے دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی نمشکر